اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں اپنی بیوی کی فیڈرز کس طرح سے اسٹریلائز کرتی ہوں تو اس کی میں آپ کو ویڈیو میں نے بنا لی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ میں کس طرح اسٹریلائز کرتی ہوں سب سے پہلے تو میں اپنی بیوی کی ساری فیڈرز جو ہے وہ اس کے کیپس وغیرہ ہٹا کے اور میں اس کو اچھے سے یہ رکوٹ میکس بار سے برش میں میں رکوٹ میکس بار ڈال کے اور اس کو اچھے سے میں واش کر لیتی ہوں کیونکہ بار بار یوز ہونے سے نپل جو ہے وہ بہت زیادہ چکنا سا ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو سوپ لگانا ضروری ہوتا ہے تو میں ہر چیز پہ سوپ لازمی لگاتی ہوں ان کی پیسی فائرز ہر چیز جو بھی یہ یوز کٹیں جو ان کے موں میں رہتی ہے تو اس پہ سوپ لگانا ضروری ہوتا ہے پھر اس کو میں اسٹریلائز کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں کس طرح سے واش کر رہی ہوں اور یہ ان کا تیتنگ رنگ جو بھی یہ یوز کرتے ہیں ہر چیز کو میں واش کر کے سوپ سے اس کے بعد میں اس کو اسٹریلائز کرتی ہوں لیکوٹ سوپ میں یوز کرتی ہوں اور یہ برش پر میں لگا لیتی ہوں تو یہ آپ کو روزانہ کا یہ کام ہوتا ہے میں دن میں ایک تفاہ فیڈر بوائل کرتی ہوں بیبی کی کیونکہ یہ بی بی فری ہیں تو ان کو زیادہ بوائل کرنا نہیں پڑتا بس دن میں ایک تفاہ میں ان کو سب کو بوائل کر لیتی ہوں اور پھر میں سٹیل کے پین میں اس طرح پانی لے لیتی ہوں اور پھر اس کو اچھے سے کھولا لیتی ہوں جب وہ گرم ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر میں کیپس آٹ کرتی ہوں اور کیپس کو جو ہے تھوڑا سا بوائل کرتی ہوں زیادہ دیر نہیں کیونکہ کیپس بہت ہلکی ہوتے ہیں ایک کیپ تو میں جلا بھی چکی ہوں تو اس کی کیپس آپ کو زیادہ دیر نہیں کریے گا یہ میرا اپنے ایکسپیئرینس ہے جب کیپس اچھے سے بوائل ہو جاتے ہیں تو پھر میں ان کو نکال کے الگ رکھ لیتی ہوں اور پھر اس کے اندر میں سارے ان کے نپلز دال دیتی ہوں نپلز جو ہیں وہ طورت زیادہ ٹائم میں اس کو بوائل کرتی ہوں فائف تو سکس منٹ میں اس کو بوائل کرتی ہوں تو نپلز سارے ایک کھٹے میں دال دیتی ہوں ایک ساتھ موسیقی 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 ہی میں ہی میں پیس فائرز اور یہ سب کچھ میں ایڈ کر دیتی ہوں تکی کیونکہ پیس فائرز کو بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے بوائل ہونے میں اس لیے اور کبھی بھی پیس فائر کے کیپ آپ لوگ بوائل نہیں کریے گا اس کے بوائل کرنے سے کیپس خراب اٹھتے ہیں صرف آپ سوپ سے آپ بوش کر لیا کریں پر اس کو کبھی بھی بوائلنگ کریے گا میرے کیپس خراب ہو چکے ہیں بہت سارے یہ میرا ایکسپیرینس ہے یہ بھی تو یہ دیکھیں جب یہ اس طرح سے بوائل ہو جاتے ہیں تو میں ان کو اس طرح نکالتی رہتی ہوں بہت اچھے سے یہ اسٹریلائز ہو جاتے ہیں بلکل بھی پرابلم نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کے گھر کھارا پانی ہے یا صحیح پانی نہیں ہے تو آپ لوگ میں اگر یہ کہوں گی کہ آپ اپنا بوائل پانی یا تو ساف پانی سے ہی آپ اس کو اچھے سے کریں میتھے پانی سے کیونکہ ورنہ آپ کی فیڈرز جو ہیں بیبی کی وہ خراب ہو جائیں گی تو اس طرح آپ کبھی بھی کھارے پانی میں ان کو بوائل نہیں کریے گا یہ خراب ہو جاتی ہیں اس کے پر وائٹ وائٹ سے سٹینز آ جاتے ہیں فیڈرز کے اوپر تو وہ بھی حامفل ہوتے ہیں بیبی کے لئے اب میں اس کے اندر فیڈرز آئٹ کر دوں گی فیڈرز کو کبھی میں 5-6 منٹس ہی بوائل کرتی ہوں اور میں اس طرح چمٹی کی ہی ہی ہیلپ سے کرتی ہوں آپ لوگ بھی مجھے بتائے گا آپ لوگ کس طرح کرتے ہیں میرے دماغ میں تو یہی آئیڈیا آیا کہ اس طرح ایزی لی نکل جاتی ہیں فیڈرز آپ لوگ پلیز مجھے کمیٹشن بتائے گا آپ لوگ کس طرح کرتے ہیں ہو سکتا ہے میں غلط کر رہی ہوں مجھے بھی صحیح گائٹ کر دیے گا آپ لوگ اور یہ دیکھیں یہ فیڈرز ہو چکی ہیں بوائل اس کو میں اس طرح سے رکھ لوں گی اور ان سب فیڈرز کو میں ہر چیز کو اچھے سے ڈرائی کر کے پھر میں اپنے روم میں ہی رکھتی ہوں یہ دیکھیں یہ سب کچھ یہ بوائل ہو چکا تھا اور اب میں اس کو اچھے سے ڈرائی کر کے ان کو ان کے کیپس لگا کے اور اپنے روم میں میں رکھ لوں گی اپنا خیال رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ